السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لڑکی چاہتی تھی کہ میں احمد کمال کے ساتھ کالوں لیکن احمد کمال انکار کر رہا تاکہ آپ میرے ساتھ نہیں کاسکتی لڑکی کمال کے عشق میں پاگل ہو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ کمال کا بندہ مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہونے والا ہے اور لڑکی جدا ہونا نہیں چاہتی تھی لڑکی رونے لگی کہ کمال اتنا ظلم نہ کرو میرے ساتھ باتیں کیا کرو کمال نے کہا کس رشتے کے واسطے میں آپ سے بات کرو کیا تو میری ماں ہے کیا تو میری بہن ہے کیا تو میری بیوی ہے لڑکی بولنے لگی میں تیرا بیوی بننا چاہتی ہوں کمال نے کہا یہ پیسلا صلاح الدین ایوبی کرے گا میرے ساتھ یہ اختیار نہیں ہے کانا کانے کے بعد سفر دوبارہ شروع ہوا راستے میں کسی قسم کا پڑاؤ نہیں پڑا رات کے اندیرے تک چلتے رہے جب اندیرہ گہرہ ہونے لگا تو کمال نے پڑاؤ کا حکم دے دیا قافلہ رک گئی خیمے لگ گئے کانے کا پروگرام شروع ہوا اور سب لوگ کھا گئے جب پروگرام ختم ہوا چاروں طرف سیکیورٹی گارڈز کے خیمے لگ گئے درمیان میں کمال کا خیمہ لگ گیا کمال نے بدستور لڑکی کے لیے کونے میں بستر بیچائی اور خود راستے میں بلکل کنارے کے ساتھ اپنا بستر بچا لیا لوگ سارے تک کے ہاریتے سو گئے آدھی رات کا وقت تھا لڑکی اٹھی اور دیا جلا دیا لڑکی کمال کے نزدیک آ کر بیٹ گئی کمال ایک چوبیس سالہ گورا چٹا اور مضبوط جسم کا لڑکا تھا کمال ہر لحاظ سے کمال کا تھا لڑکی پاس آکے کمال کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی اور رو رہی تھی اتنے میں آنسو کا ایک قطرہ کمال کے چہرے پر لگا کمال بیدار ہوا پوراں اٹھا اور کہنے لگا اوہ پاگر لڑکی کیا کر رہی ہو لڑکی بولنے لگی کیا کر رہی ہوں آپ دیکھتے نہیں ہیں رو رہی ہوں کیوں رو رہی ہو اس لئے رو رہی ہوں آپ مجھے پوچھتے نہیں میرے ساتھ باتیں کرتے نہیں میں حیران ہوں کہ آپ کے سامنے سونا بیکار ہے جوانی بیکار ہے اور میری جوانی جیسی جوانی اور خوبصورتی اور حسن آپ کے سامنے اور آپ کے تقوی کے سامنے بیکار ہے میں سوچتی ہوں کہ میں کیا کروں کہ آپ کے دل میں جگہ بنا لو آپ کے دل میں بیڑ جاؤں میں میں آپ کا دشمنتی میں تیرے ملک کا دشمنتی میں تیرے مذہب کا دشمنتی میں خود ایک دھوکہ تھی سارے لوگوں کو میں نے دھوکے میں رکھاتا لیکن ابھی میں حقیقت جان چکی ہوں آپ کے کردار نے مجھ سے سب کچھ بلا دیا ہے مجھے اپنا انجام معلوم ہوا اگر مجھے پانسی ہو گئی تو پانسی مجھے آپ دے گی دوسرا کوئی بندہ نہیں دے گا آپ اپنے ہاتھ سے مجھے پانسی دو گئے دوسرا کوئی نہیں جب تک میں زندہ ہوں میں آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتی کمال نے تسلی دی کہ ابھی سو جاؤ آپ جو سوچتی ہو یہ نہیں ہوگا لڑکی کو زبردستی اپنے بستر تک کمال لے کے گیا لیکن صبح اجالے تک لڑکی روتی رہی جب صبح کا ناشتہ ہوا تو کافلہ دوبارہ سفر کرنے پر لگ گئی اور آسر کے ٹائم حافلہ کاہرہ فونج گئی علی بن سپیان کڑا تھا پہلی ملاقات کمال کی علی بن سپیان سے ہوئی علی بن سپیان نے کہا کمال یہ کیا دیکھ رہا ہوں کمال نے ساری کہانی سنائی اور بولنے لگا جاسوس کا خیال رکھنا خاص خیال رکھنا مجھے بہت جلدی ہے ہم نے اپنے ساتھیوں کو اکیلے بادر پہ چھوڑا ہے اور وہ بادر خطرناک بادر ہے ہم جلدی بادر پہ پہنچنا چاہتے ہیں لڑکی پورن علی بن سپیان جو ایک بزرگ اور کافی عمر والا بندہ تھا کہ ساتھ لپڑ گئی اور کہنے لگی اے علی بن سپیان میں جاسوس ہوں اور میرے ساتھ تمہارے تباہی کے بہت سارے راز ہیں اور سارے منصوبے ہیں اگر کمال ادھر سے نکل گیا تو میں کوئی بھی راز بتاؤں گی نہیں میں ویسے بھی مر رہی ہوں اگر کمال تہر گیا تو اس کے سامنے سارے راز اگلوا دوں گی علی بن سپیان نے کمال کی طرف دیکھ کر کہا کمال تُو نے کیا کمال کیا ہے کہ لڑکی تیرے بغیر زندہ رہنا نہیں چاہتی اور بولتی ہے کہ اگر مجھے پانسی ہو گئی تو مجھے پانسی بھی کمال دے گا کمال نے کہا یہ پاگل لڑکی ہے میرے ذمہ میری ملت کی حفاظت ہے مجھے اس ذمہ داری اور فرض سے پرست نہیں ملتی میں اس کے جال میں پنسنا نہیں چاہتا لڑکی زور زور سے رونے لگی اور تڑپنے لگی اپنے آپ کو زمین پر بھی گھرا دیا لوگ بھی جمع ہو گئے تماشا دیکھنے اسی اثنا میں صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو بھی خبر مل گئی صلاح الدین ایوبی پاس ہی تھا دور نہیں تھا اس کو خبر مل گئی اور وہ بھی ادھر پہنچ گیا کمال کے ساتھ دعا سلام ہوا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کمال سے خیریت پوچھی اور پھر کہانی پوچھی لڑکی اس بار صلاح الدین ایوبی سے لپڑ گئی اور رونے لگی اور وہی الفاظ دہرائی کہ اگر کمال رخصت ہوا تو پانسی قبول کروں گی لیکن ایک راز بھی نہیں بتاؤں گی صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ہنس کر کمال سے پوچھنے لگا کمال تو نے لڑکی کے اوپر کون سا جادو کیا ہے کہ وہ تیرے بغیر رہنا نہیں چاہتی لڑکی سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتی ہو پوراں بولی کمال سے شادی اگر کمال مجھے قبول نہیں کرتا تو میں ساری زندگی اس کے قدموں میں رہ کے زندگی گزارنی چاہتی ہوں لیکن کمال سے جدا ہو کر زندگی گزارنا نہیں چاہتی صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ایک ایسا انسان تھے جو کسی بھی لڑکی کی حسن سے متاثر ہونے والا شخص نہیں تھا یہود نسواراں نے ہزار کوششیں کی تھی کہ ہم صلاح الدین ایوبی کو لڑکیوں کے جال میں پانس لیں لیکن ان کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تھی صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جب لڑکی کی آنسوں کو اور ان کے عشق کو محسوس کیا تو وہ بھی متاثر ہوا اور احمد کمال کو درخواست کی کہ کمال یہ لڑکی جو چاہتی ہے اس کا مطالبہ پورا کرو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ حکم چلانے والا سلطان نہیں تھا اس لئے احمد کمال کو کہا کہ میں آپ کو درخواست کرتا ہوں یہ لڑکی جو بھی ہے اخلاص سے بری ہے اس کی شادی کی افر کو توکراؤ مت قبول کرو لیکن احمد کمال بدستور انکار کر رہا تھا کہ آج کل کے حالات ایسے ہیں مصر ہر طرف سے خطرات میں گرا ہوا ہے میرے زندگی کا تو ایک سکڑ کا بھی پتہ لگتا نہیں ہے ابھی میں اس لڑکی سے شادی کر لوں اور کل کو میں کسی مارکے میں شہادت کے ردبے پہ پائز ہو جاؤں تو یہ بیچاری کیا کرے گی آخر کار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا کہ کمال کو دو مہینی کی چھٹی اور سرکاری گر اور سرکاری مراعات دے دی جائے اور ان دونوں کی شادی کر دی جائے کمال تو آخر کمال کا لڑکا تھا عجیب بات سوچ لی احمد کمال نے اور کہنے لگا یہ لڑکی تو میرے ساتھ محبت کا اظہار کر تو رہی ہے میں کیسے یقین کر لوں کہ یہ میرے ساتھ مخلص ہے یہ لڑکی اپنا اخلاص مجھے دکھائے گی لڑکی فوراں بول پڑی میں آپ کے لیے کسی بھی قربانی سے انکار نہیں کروں گی اگر مجھے ایک ایسا موقع مل جائے تو میں شکر ادا کروں گی اور پھر آپ لوگ دیکھنا کہ میرے دل میں احمد کمال کے لیے مصر کی سلطنت کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے کتنی محبت ہے علی بن سوپیان ایک مانا ہوا جاسوس تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا دائے ہاتھ تھا اور صلاح الدین ایوبی کا سب سے زیادہ اعتماد علی بن سوپیان پر تھا وہ یہ سارے باتیں سن رہا تھا اور پوائنٹس نوٹ کر رہا تھا اور سمجھ بھی گیا کہ لڑکی احمد کمال کے ساتھ انتہائی مخلص ہے اور سچے دل سے احمد کمال کو مانگتی بھی ہے اور عشق بھی کرتی ہے علی بن سوپیان صلاح الدین ایوبی اور احمد کمال باقی لوگوں سے باقی لوگوں سے دور جا کر مشورہ کرنے لگے لڑکی کو بھی بولایا لڑکی سے سارا ماجرہ سنایا گیا لوگ سارے مطمئن ہوئے اور جو رازے لڑکی کے سینے میں تھی وہ سارے کول دی اگلوا دی علی بن سوپیان کافی دیر تک سوچ رہا تھا کہ لڑکی تو تباہی کے منصوبے لے کر آئی ہے ابھی ان منصوبوں کو بینقاب کیسے کریں گے آخر کار علی بن سوپیان ایک مانا ہوا جاسوس تھا سارے یہود و نصورہ علی بن سوپیان کے مطرف تھے اور ان لوگوں کا مشن تھا کافی سالوں سے کہ صلاح الدین عیوبی اور علی بن سوپیان دونوں میں سے ایک کو راستے سے ہٹانا چاہیے لیکن ان کی ہزاروں تدبیریں بیکار ہو چکی تھی اگر اس لڑکی نے جو منصوبے لائے تھے ایک بھی کامیاب ہوتا تو ان دونوں ہیروز میں سے ایک کو دنیا سے جانا تھا لیکن اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں پرماتا ہے اللہ پاک پرماتا ہے کہ تم میں سے جو بھی تقوی اختیار کرے گا تو اللہ پاک اس کے لئے ہر مسئیبت سے ہر پریشانی سے ہر تنگی سے راہے نکال لے گا اور اللہ اس جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا تو بھائی یہ صلاح الدین ایوبی کو جتنے بھی پدوحات ملتے تھے تو اس کے سر پہ اللہ پاک کی مدد اور نصرت کا ہاتھ تھا صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان تقوی کے پہاڑ تھے اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ دنیا کے کسی چیز سے نہیں ڈرتے کہ یہ دشمن ہے یا یہ جن ہے یا بوت ہے یا سامف ہے یا شیر اور جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے پھر وہ دنیاوی چیزوں سے ڈرتے ہیں کبھی جنات سے کبھی سام سے کبھی بچوں سے کبھی جنگلی جانوروں سے ڈرتے ہیں صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان یہ ملت کے غمخوار تھے ابھی آگے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اگلی قسط میں واقعی قصہ سناوں گا اللہ حافظ